یہ بتائیں کہ آج اجاز صاحب کی عدالت میں کیا پروسیڈنگ ہوئی کیا سمات ہوئی کیس آج امران خان صاحب کی ان کے ساتھیوں سے ملاقاتوں پر پبندی لگائی تھی جیل حقام نے جس کی کوئی ریزن کوئی قانونی وجہ نہیں تھی آج اور اس سلسلے میں کورٹ کے عدالتوں کے آرڈر موجود ہے تو اس آرڈر کے خلاف ورزی کے خلاف ایک دفعہ پھر کنٹیمٹ اپلیکیشن لگانی پڑی تو آج کوٹ نے بڑی برامی کا اظہار کیا بڑی خفقی کا اظہار کیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کوٹ نے کہا کہ ایک غیر قانونی طاقت جو ہے عدالت کی قانونی طاقت کے مقابلے میں لگائی جا رہی اور پبلک میں تماشا جو ہے ایک کھڑا کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ آپ بار بار عدالتوں کے حکمات کی خلاف ورزی جو ہے وہ کیوں ہوتی ہے اور انہوں نے پھر کل دس بجے جیل سپریٹینٹ صاحب کو بلالیا ہے اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ آ کے یہ وضاعت کریں اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ یہ پیٹیشن جب دوبارہ آئے گی تو اس پہ انہوں نے یہ بھی اندیا دیا ہے کیونکہ یہ پیٹیشنیں بار بار آ رہی ہیں کوٹ آرڈر ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا اور فالو نہیں ہو رہا تو لہٰذا اس کے اوپر جو ہے پاسٹ بھی لالی جائے گی اب کل سپریٹینٹ جیل سپر پرسنل حصیت میں ان کو بلائے گیا ہے دس بجے آ کے وضاعت دیں گے کہ کیوں میٹنگ نہیں کرنے دیتے اور کیا وجہ ہے لوگوں کو گھنٹوں بار کھڑا کر کے پارلیمنٹ ایریز ہیں عزتدار لوگ ہیں رزمداران لوگ ہیں ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات میں نہ کرانے میں کیا وزڈم ہے کیا ایسی مجبوری ہے کہ کوٹ کا آرڈر خلاف ورزی کرنی ہے اور کوٹ کا آرڈر جو ہے بغیر کسی قانونی طاقت کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا بار بار جو ہے وہ اس حکومت کے کہنے پر ایک تنگ کرنے کے لیے ایک سلسلہ جو رکھا گیا ہے وہ اس کو عمران خان صاحب کو تنگ کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر آج جو ہے کوٹ نے کل بلالی ہے آئینی بنچز بننے کے بعد چیف جسل صاحب کے پاس اب کیا اختیارات رہے چکے ہیں لیکن چیف جسل صاحب کے پاس تو اب کوئی زیادہ اختیارات تو ظاہر نہیں ہیں کیونکہ جو آئینی عدالتیں ہوتی ہیں اس میں اختیارات تو آئین نہیں ہوتے تو اس وقت جب یہ کہا گیا تھا پچھلے سال جب یہ پٹیشنز آئی تھی تو تب یہ باور کرایا گیا تھا کہ آپ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں اپنی داری دیں گے تو وہ شیو کر دیں گے تو وہی ہوا ہے تو اب پارلیمنٹ جو کہ ایک ظاہرہ فارم فورٹی سیون کی پارلیمنٹ ہے اس کو کال عمران خان صاحب نے کہا ہے یہ بوگس پارلیمنٹ ہے بوگس وزیراعظم ہے بوگس صدر ہیں یہ جو بوگس نظام ہے اس کو اس کے جو الیکٹرال فراڈ ہے اس کو کور کرنے کے لیے جو ہے یہ معاملہ کیا جا رہا ہے اور عدالت کو جو ہے وہ ٹیک آور کر لیا گیا ہے تاکہ جو عام لوگ ہیں ان کے پاس کوئی ایسی آہ آہ دادرسی کی آہ نہ رہے اگر ہم نے آہ حکومت کے بنائے ہوئے بھنچوں میں حکومت کے خلاف کیس کرنے ہے تو پھر کیا کیس کرنے یہ تو پھر ایسے ہی ہے جیسے ایک فریق کو آپ جو ہے وہ پوری طاقت دے دیں کہ وہ اپنی مرضی کا جج چنے اور اس کے سامنے اپنے مقدمے لگوا کے ڈسمیس کروا لیں ڈانلڈ ٹرمپ کی جو جی تو ہی اس پر کیا انہوں نے کہا جی کل انہوں نے ان کو مبارک بات دی اور وہ کل ہم نے ان کو بتایا جب اندر گئے تو ڈانلڈ ٹرمپ تقریبا دو سو باون پہ تھے تو میں نے ان کو کہا کہ اب it is almost impossible کہ وہ ہریں گے تو وہاں پہ انہوں نے پوچھا پہلا سوال ہی انہوں نے یہ پوچھا ہو کیونکہ انٹرناشنل حالات سے وزار بخبر بھی رہتے ہیں اور ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کا یہ بلا مبالغہ ایک ذاتی تعلق بھی ہے غلطیاں جو انہوں نے تسلیم کی انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کو extension دینا غلطی تھی اور دوسرا جو ہے کم مجورٹی کے ساتھ کمزور مجورٹی کے ساتھ حکومت لینا وہ بھی غلطی تھی تو انہوں نے اس عمر کا جو ہے دوبارہ آدھا کیا ہے کہ یہ اب معاملہ جو ہوگا انشاءاللہ جمہوریت کے ساتھ رول آف لاغ کے تحت حقیقی ازادی کے ساتھ وہ کھڑے رہیں گے اور اس سلسل میں کوئی ڈیل نہیں ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا سارا خاندان جو ہے وہ قربانی دے رہا ہے ان کی اہلیہ نے بھی لمبی جیل کاٹی ابھی بھی وہ جھوٹے مقدمے بھوکت رہی ہیں ان کا بھانجا حسان جو ہے ڈیر سال سے وہ فوج کی کسٹیڈی میں ہے ان کی بہنیں جو عمر سریدہ بہنیں ان کو غلط جھوٹے مقدمات میں گرفتار کر کے ٹویٹمنٹ ان کے ساتھ کیا خود وہ سولہ مہینے سے جیل میں ہیں تو انہوں نے پارٹی کو بھی یہ پیغام دیا اور قوم کو بھی یہ پیغام دیا کہ یہ ڈنڈے کی حکومت کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنے حقوق کے لیے جیسے فلسطینی اور قربانیاں دے رہے ہیں لیبنان میں قربانیاں دے رہے ہیں تو اس طرح سے قربانیاں دینی پڑتی ہیں اپنے حق جو ہے وہ لینے کے لیے بھی قربانی دینی پڑتی ہیں تو اس میں انہوں نے یہ بھی ایک بڑا کل کھل کے انہوں نے دیا دیا کہ جو ٹکٹ روڈر امن اے ام پی اے اگر سٹریٹ مومنٹ میں شامل نہیں ہوگا تو وہ پھر پارٹی اس کو ایک نالج نہیں کرے گی فیچر میں خواجہ صاحب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرام انتظامی کبھی بھی پاکستان کے بارے میں کوئی اس طرح امدال خطویرہ نہیں کرے گی اور یہ جو لوگ جشن بنا رہے ہیں بے سودی جشن ہے ان کو بعد میں پتت لگ جائے گا کیونکہ جو موجودہ حکومت اس کے ساتھ سفارتی تعلقات اس کو آگے بڑھائے گی نہ کہ کسی کی سفارش کر رہے ہیں کوئی بات چٹ کرے گی دیکھیں خواجہ صاحب کی بات کو تو سنجیدہ لینا ہی بڑا ظلم ہے وہ تو جو تیتی دس کو سوپر فون سمجھتا ہے اس شخص کی عقل پر ماتن کیا جا سکتا ہے بات یہ ہے کہ سفارتی تعلقات انہوں نے چھوڑے کہاں آپ خود دیکھتے ہیں کہ چائنہ کے امبیسڈر نے جو ساکڈار نے جو کیا ایون ہمارا سب سے پرانا اور گہرا جو ریلیشن تھا وہ چائنہ کے ساتھ تھا وہاں پہ کیوں پاکستان ایک سفارتی تنہائی کا شکار ہے اور یہ تنہائی بلاول کے دور سے شروع اب تک جاری ہے پاکستان جو ہے اپنی جو پینل اقوامی دنیا میں اس وقت تنہائی کا شکار ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے جیسے اس حکومت کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے ان کے ماں سوائے اپنے لوگوں کو بلدوز کرنا ان کے لیے آزادیاں جو ہیں وہ بلکل ختم کرتے جانا اور عوام کے لیے کوئی سی جو آزاد عدلیہ ہے یہ آ آ آ عوام کے حقوقی حفاظت کرنے والی اداروں کو بلڈوز کرنے یا تہہ تیہ کرنے کے علاہہ اس حکومت کے پاس اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے نہ ان کا کوئی پرگرام ہیں نہ ان کے پاس ایک آئکانومی کا کوئی پرگرام ہے نہ ان کو پاس فورن پالیسی کا کوئی پرگرام ہے نہ ان کے پاس کوئی انویسمنٹ کو بلانے کا پرگرام ہے جس ملک میں رول آف لاغ نہیں ہوگا تو اس میں انویسمنٹ کیسے آئی گی تو یہ باتیں ان کی یہ ایک ناہل حکومت ہے خود فوجہ آسف فارم فارٹی سیون پہ آیا وہ کس حصیت سے بات کرتے ہیں تو ان کے تو اپنے اور وہ دو در اٹھارہ میں اس نے کہا جنرل باجوہ نے اس پر جتایا پھر جنرل باجوہ پہ جب شروع ہوئے تو اس نے کہا میں میسیجز پبلک کروں گا تو پھر وہاں سے بھاگ گئے سر ہم نے یہ دیکھے کہ پیٹی اے گے جو سوشل میڈیا ہے وہ ڈونالڈ ٹرم صاف کی ایشٹیک لگاتا ہے جب پی ایم ایلین کا ان کے خلاف کمیلہ ایرس کے کرتا رہا ہے اب جیسے ہی جو وہ ٹرم صاف جیتے ہیں تو انہوں نے ساری وہ ڈیلیٹ کرنے شنو کر دیا زف کرنے شنو اور مبارکیں شنو ہو گئیں اس کو کہہ سکے یہ منافقت کی آلہ ترین مسال ہے اگر آپ اتنے بہادر ہیں تو پھر کھڑے ہوں وہ ٹویٹیں جو ہے وہ ڈالڈ لگی ہوئی ہے اس وقت وہ جو ہے وہ جہاز میں بھی سنے وائی فائی لگا کے انہوں نے کہا جی پرانی ٹویٹے ڈیلیٹ کرو وہ مارے گئے ہیں ڈرگے ہیں سارے اب ایک دوڑ لگی ہوئی ہے ہم پہ نا فیس بک اور ایکس پوسٹ جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کرنے کی لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ڈیجیٹل میڈیا میں ایک دفعہ پوسٹ آ جائے تو وہ ڈیلیٹ آپ کے کاؤنٹ سے ہو جاتی ہے لیکن بہت ساری جگہوں پہ موجود رہتی ہے